دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کنور ابراہیم سردار کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں بچایا تو ابراہیم سردار اس کو اپنے ساتھ ملنے کا کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں اسمان صاحب سے بھی تمہاری صلاح کروا دوں گا تم میرے پیچھے کڑے ہو جاؤ اتنے میں وہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اورہان کی شادی میں جا رہا ہوں اتنے میں جس شخص نے کنور کی جان بچائی ہوتی ہے وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مت الجنا ورنہ میں تمہارے دانت کاٹ ڈالوں گا باہر نکال ڈالوں گا لیکن کنور اسے بھی کہتا ہے کہ تم ہرگز میرے قریب مت آنا ورنہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا دوستو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علاودین سرحدی بزار میں جا کر گونجا کو تلاش کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی لیکن گونجا کی سہیلی اسے مل جاتی ہے تو علاودین پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے تو گلجے کہتی ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے تو علاودین کہتا ہے کہ میں اسے بچا لوں گا تم اسے یہ بھول میری طرف سے دینا اور اسے کہنا کہ میں تمہیں جلد وہاں سے نکال لوں گا اور اسے میرا سلام کہنا علاودین یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے دوسروں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سردار کی بیوی ملک خاتون بھی جو کہ علیویہ کی خادمہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تم گونجا کو اچھی طرح جانتی ہو تو تم مجھے گونجا کی ہر ہر بات کے بارے میں اور اس کی ہر عدات کے بارے میں بتاؤگی دوستو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب ارتگل غازی کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑتے ہیں اور ان کو روحان کی شادی کی مبارک بات دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بابا میں تنہا رہ گیا ہوں کفار پہلے تو چالے چلتے تھے لیکن اب چالے چلنے والے ہمارے اپنے بھائی ہیں تو میں بڑا پریشان ہوں لیکن آپ کے پوتے اب بڑے ہو گئے ہیں اب ہمارے ساتھ کوئی بھی نہ چلے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے دوستو اتنے میں وہاں پر یونس ایمرے بھی آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب یہ آپ کا بہت مشکل مرحلہ اور بہت ہی مشکل امتحان ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے اور وہ عثمان صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہر گزمت ہوں یہ آپ کا امتحان ہے جب جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کی امتحانات اور آپ کی مشکلوں میں اضافہ ہوتا جائے گا عثمان صاحب آپ کو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے یہی آپ کا امتحان ہے دوستو پھر دھم دیکھتے ہیں کہ گونجا سرحدی بزار کے قید خانے میں اللہ ادین کو یاد کر رہی ہوتی ہے اتنے میں گلجے وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عثمان صاحب کی مخبری کرنے والا قائماز تھا تو گونجا حریان ہو کر کہتی ہے کہ تم مجھے کاغذ اور کلم لا کر دو میں اللہ ادین کو اس کے پیغام کے بارے میں بتاؤں گی اور عثمان صاحب کو اگاہ کروں گی اور گلجے اس کو کہتی ہے کہ اللہ ادین یہ نیاب کے لیے پھول بیجی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں جلدہ اس کو یہاں سے نکال لوں گا دوستو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روحان کی شادی کی مبارک بات پورے قبیلے والے اس کے خاندان کو دے رہی ہوتے ہیں اور روحان سردار تیر کمان لے کر تیر ایک ایسی جگہ پر کمان کرتا ہے جہاں پر ان کا خیمہ بننے والا ہوتا ہے اور بلوفیرہ بھی اس منظر کو چھپ کے دیکھ رہی ہوتی ہے دوستو سب پورے قبیلے میں بہت ہی خوشی کی لہر ہوتی ہے سب بہت ہی خوش ہوتے ہیں عثمان صاحب کے قبیلے والے اور خاندان والے سب ہی وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر اورحان اور علچم کے خیمے کی نشان دہی کرتے ہیں اور وہاں پر مٹی اور گندم کے بیچ ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے اورحان اپنے خادمہ کو کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دو اور علچم اور اورحان اس پانی کو بھی اس وہاں گرا کر ایک دوسرے کے سے خوشی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو سب ہی احباب ان دونوں کو بہت سی دعاوں سے نوازتے ہیں ملون خاتون بھی انہیں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو کشیوں سے بھر ڈالے اور گندو صاحبی کہتے ہیں کہ میرے بیٹو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو کبھی کوئی غم نہ آنے دی اور فیرہ بھی یہ تمام منظر کو دیکھتے ہوئے وہاں پر افسردہ ہو رہی ہوتی ہے اتنے میں ملون خاتون کہتی ہے بالا سے کہ بالا میرے بازو میں بہت درد ہو رہا ہے چلو علیہ الدین کے پاس چلتے ہیں اتنے میں عثمان صاحب قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور اورحان کو آ کر کہتے ہیں تو گندو صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کو نور ہے اتنے میں عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کفار کے ساتھ مل کر وہ الجائتوں کے سونے سے اپنے ساتھ لوگ اکٹھے کر رہا ہے امید ہے کہ وہ نہ اپنے لئے مشکل آئے گا اور نہ ہی ہمارے لئے مشکل آئے گا دوسرے پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں ابراہیم سردار آ جاتے ہیں